پاکسن سپر لیگ کے آٹھویں ایڈیشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے تیرہ فریوری کو اس حوالے سے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے خاص طور پر سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں جو سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ اس کے پروٹوکلز تیہ کر لیے گئے ہیں اور اب ان کے اوپر حتمی طور پر عمل درامت ہوگا ہم آپ کو یہاں پر یہ بتائیں گے کہ ایک مرتبہ پھر پاکسن سپر لیگ میں حصہ لینے والے کھلاریوں اور آفیشلز کو صدارتی مہمان کا درجہ دیا گیا ہے اور اسی لحاظ سے ان کی سیکیورٹی بھی ترطیب دی گئی ہے اور اس حوالے سے تمام متعلقہ اداروں کو بتا دیا گیا ہے کہ پی ایس ایل میں حصہ لینے والے کھلاری اور آفیشلز کے لیے صدارتی پروٹوکل اور سیکیورٹی کا اتمام کیا جائے اس سے پہلے جب بھی پی ایس ایل کے میچز لاہور میں کراچی میں ملتان میں اور پنڈی سٹیڈیم میں کھیلے گئے ہیں ماضی میں اس میں بھی کھلاریوں کو صدارتی درجہ کی سیکیورٹی ملتی رہی ہے بلکل یہ وہی سیکیورٹی ہے جو انٹرنیشنل ٹیموں کے کھلاریوں کو ملتی رہی ہے جن میں انگلینڈ کے کھلاری ہیں نیوزلینڈ کے کھلاری ہیں ساث افریقہ بنگلہ دیش شری لنکا ویسٹرن ڈیز آسٹریلیا جنہوں نے یہاں پر دورے کیے تھے اور اس کا اتمام جو شروعات کی گئی تھی وہ دو ہزار پندرہ میں جب ایک عرص کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل ٹرکٹ بہال ہوئی تھی جو شری لنکن ٹیم پر حملہ ہونے کے بعد تاتل کا شکار تھی اس وقت اس طرح کے پروٹوکل جاری کیے گئے تھے اور اس کے بعد ان کو مزید اس میں جو خامیاں تھیں ان کو دور کیا جاتا رہا بلٹ پروف جو تھی وہ وینڈز آگیں تھی اور انہی پر جو نقل و حرکت ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پنچانا جو ہے وہ کھلاریوں کو اسی بلٹ پروف جو وینڈز تھی ان کے زیرے پنچایا جاتا رہا اور اس پر مزید سکیورٹی لیئرز بھی بڑھا جاتے رہے اب تین سے چار لیئرز جو ہیں وہ سکیورٹی فراہم کی جاتی ہے زیرو روٹ ہوتا ہے جب کھلاریوں کی اور آفیشلز کی بومنٹ ہوتی ہے اور جس روٹ سے بھی انہوں نے گزرنا ہوتا ہے وہاں پر دوسری جو ٹرائفک ہے اس کو زیرو کر دیا جاتا اور اس کا ایک متبادل روٹ بھی رکھا جاتا ہے تاکہ اگر اس حوالے سے کوئی امرجنس کی صورتحال ہو تو متبادل راستہ بھی اختیار کیا جائے تو اس کے ساتھ جو پاکستان سوپر لیگ کے جو چار شہروں میں اس طرف آم میچز ہوں گے جس میں لاہور کراچی راول اپنڈی اور ملتان شامل ہیں اس میں کھلاری جو ہیں جو آفیشلز ہیں وہ چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے ایک سے دوسری جگہ پر جائیں گے جس طرح ملتان میں اپننگ سیرمنی ہوگی اور لاہور کلندر اپنا وہاں پر پہلا میچ کھیلے گی ملتان سلطان کے ساتھ اور ملتان سلطان تو وہیں پر بیس کرے گی پہلے پانچ میچز کے لیے اور اس کے بعد جو ٹیمیں وہاں پر پونچیں گی اور وہ میچ کی رات کو ہی کھیلنے کے بعد چارٹر فلائٹ کے ذریعے کراچی جائیں گی اور وہاں پر وہ اگلا میچ کھیلیں گی اور مجبوری طور پر بتایا گیا ہے کہ چاروں شہروں میں چھبیس چارٹر فلائٹس لیں گی ٹیمیں جو ہیں وہ کمرشل فلائٹس پر سفر نہیں کریں گی اور ان تمام ٹیموں کے جو چھے ٹیمیں ہیں ان کے کھلاڑیوں کو ان کے سپورٹ سٹاف کو اور جو میچ ایچ اوفیشلز ہیں ان کو سیکیورٹی جو دی جائے گی وہ سٹیٹ سیکیورٹی ہوگی صدارتی پروٹوکل ہوگا اور جس طرح کی صورتحال ہے ایسی اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر رسک نہیں لے سکتے اس لیے اس حوالے سے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیا جائیں گے ملتان میں ایک وقت میں دو ہی ٹیمیں قیام کریں گی وہاں پر کیونکہ لوجسٹک مسائل ایسے ہیں کہ وہاں پر زیادہ ٹیموں کو نہیں ٹھیرایا جا سکتا اس لیے جو ٹیم آئے گی وہاں پر میچ کھیلے گی اور وہ اگلے روز واپس چلی جائے گی میچ کھیلنے کے بعد اور پھر دوسری ٹیم وہاں سے جو کراچی سے ہے وہ ملتان کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے پہنچے گی کیونکہ سیمنٹینسلی دو وینیوز پر میچز ہوں گے پہلے مرحلے میں لاہور پہلے مرحلے میں ملتان اور کراچی میں میچز ہوں گے جبکہ دوسری لیک میں لاہور اور پنڈی میں بیاک وقت میچز کھیلے ج رہیں گے اور جو اس کے علاوہ جو براڈکاسٹرز ہیں کومیٹیٹرز ہیں میچ آفیشلز ہیں ان کو بھی فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی تو اس طرح اب پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس میں جو سیکیورٹی کے انظامات ہیں وہ حتمی شکل دے دی گئی ہے اور صدارتی مہمان کا درجہ ایک مضبع پھر کھلائیوں کو حاصل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتایتے جلیں کہ فول پروف سیکیورٹی کے انظامات کے لیے جو میچ میں داخلہ پنجاب ہے اس نے آئی جی پنجاب ریشنل آئی جی آپریشن پنجاب اس میں تمام متعلقہ جو ادارے ہیں افسران ہیں ان کو ایک خط جاری کر دیا ہے اور اس میں تمام طرح پروٹوکولز کا ذکر ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی حسار جو ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا کہاں سے کہاں تک روڈز مارکیٹیں اور آنے جانے والے راستے پر جو دکانے ہوں گی جو ریسٹوائنٹس ہوں گے وہ بند کیا جائیں گے خاص طور پر ملتان میں ایک لمبی مسافت کے بعد ہوتیل سے پہنچنا پڑتا ہے ٹیموں کو ملتان سٹیڈیم میں تو اس کے راستے مضافاتی راستے بھی آتے ہیں وہاں پر کھید کھلیان بھی آتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ سیکیورٹی جو ہے وہ تینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور مختلف حساس اداروں کو انٹیلیجنس ایجنسز کو بھی اس حوالے سے بتا دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ کوارڈینیشن رکھی جاری ہے زلی انتظامیہ کی جانب سے بھی اور پاکستان کرکر بورڈ کی جانب سے بھی تو اس طرح پی ایس ایل ایٹ جو ایڈیشن شروع ہونے جا رہا ہے تیرہ فروری سے ملتان میں اس کی اوپننگ سیرمنی ہوگی اور اس میں شرکت کرنے والے تمام کھلیاریوں اور آفیشلز کو سٹیٹ مہمان کا صدارتی پروٹوکول دیا جائے گا وہ صدارتی مہمان ہوں گے اور اسی کی مناسبت سے سیکیورٹی ہوگی موسیقی